بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ قرآنی عمل ہے اور حمزات کا عمل ہے بہت ہی نایاب عمل ہے نو دن کا عمل ہے آپ نو دن میں انشاءاللہ اپنے ہمزات کو دیکھ پائیں گے اس کا طریقہ کار پہلے سننے گھور سے دو سو بانوے مرتبہ روزانہ نو یوم باپرہیز اول آخر درود ابراہیمی گیرہ گیرہ مرتبہ ضرور پڑھیں نو چندی جمعیرات کو عمل شروع کریں چراغ سرسل کا تیرکہ روشن آپ نے کرنا ہے اور کمر کی پشت پر کمر کی بیک سائٹ پر آپ نے رکھ لینا ہے اور سائے کی گردن پر نظر ڈال کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے جب آپ نو دن آپ کے پورے ہو جائیں گے زبان جب آپ کے مکمل ہو جائے گی تو آپ نے شیشہ لے لینا ہے اور جو آخر میں میں آپ کو عزائم بتاؤں گی یا جو آیات میں بتاؤں گی جو سکرین پر بھی چل رہی ہے تو آپ نے اکیس بار پڑھ کر آپ نے ایک شیشہ لے لینا ہے اور اس کے اوپر دم کر دینا ہے اکیس دفعہ پڑھ کر اور اس میں حاضراتی سیاہی کا دائرہ ایک پہ دو انچ کا ضرور لگا لیجئے گا اور اس کے اندر اتر لگا کے خوش بھی پیدا کر دیجئے گا چل رہ پیدا کر دیگا اور آپ اس کے پر جب بھی پڑھ کر خوب ماریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے جو ہمزاد موکلین ہیں حاضر ہوں گے اور ہر سوال کا جو آپ تسلی بکش آپ کو ملے گا لیکن باپرہیز آپ یہ عمل کریں گے جلالی جمالی پرہیز اس عمل میں لازم ہے کیونکہ آپ کے ہمزاد کا عمل ہے یہ لازم ان خیال رکھئے گا ازامت سلی یا حی حینا لا حی فی دیموماتیه ملکیه و بکائیه یا حی یا طیون یا حی حینا لا حی فی دیموماتیه ملکیه و بکائیه یا حی یا قیون نو دن کا عمل ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہمزاد موکل حاضر ہوں گے آپ کے تمام سوالوں کے جو آپ انشاءاللہ ضرور جیسا آپ سوال کریں گے ضرور دیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تو اکل رب مضبوط رکھیں اور پرحیز کے ساتھ عمل کیجئے گا جگہ پاک صاف ہو کمرہ پاک صاف ہو نو شرائط آپ کو بتا دیئے گے ہیں کوئی رد و بدل نہیں کیا جائے گا اگر آپ رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل نہ کیجئے گا اسے کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میری عمل کو بہت زیادہ پسند کیا اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کو میرے تمام عمل بہت پسند آ رہے ہیں مجھے جس چیز کی ضرورت تھی کہ میری سسکرائبر کو یہ تمام عمل پسند آئیں تو مجھے خوشی ہے کہ آپ سب کو یہ عمل پسند آئیں آپ کا بہت بہت شکریہ اجازت چاہتے ہوں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ کرنا ہے پرہیز گوشت مچھلی انڈا دودھ دہیں لسن پیاز یہ سب سے پرہیز کریں اور ہستے ذائقہ سرکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری جنابت سر کے بار کٹوانا موزے غیر کے بستر پر سونا جانوروں کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اور یہاں تک کہ جو پرہیز جلالی اور جمالی ہے اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہیں جیسے روئی جیسے جرسی اگر لیدرگی بنی ہوئی تو بلکل نہیں پہنی موزے جو لیدرگی بنی ہے وہ بھی نہیں پہنے جو جانوروں کے خال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی یا جو گھی بھی ہوگا چکنائی کھانا گوشت ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی ہوئی جیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے اگر پھر بھی میری جلالی جمالی کے پرہیز کی سمجھ نہیں آتے تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں جلالی اور جمالی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کھا گیا سکتے ہیں کہوے سے روٹی جب عمل کریں کہوے سے روٹی کھائیں پانی چاول ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلہ ہوا مطلب کہوہ ہو کچھا کہوہ نہ ہو پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش دلائے ہو پتہ والے سبزی کھا سکتے ہیں وہ بھی ابال کر اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈالا ہو ٹھیک ہے گرم مسالہ نہ ڈالا ہو بلکل لائٹ صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ سادھا روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ پہلی شرط ہے عمل کی شرط نمبر دو عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکاعت لازم ہے وضاحت سے بتا دیتی ہوں عمل کی زکاعت کسی غریب کو تین دن کھانا کھلائیں اور تین دن روزہ رکھیں یا پھر چھے کلو چینی ہشرات کو ڈالیں کیڑے مکوروں کو ڈالیں چھوٹیوں کو ڈالیں کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یہ جہاں پر وہ رہتے ہوں نمبر تین مسجد یا مدرسے میں دس کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں یہ جو بھی آپ دیں گے یہ قسم کا صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے یہ لازم آپ نے دینا تاکہ جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو شرائط نمبر تین عمل ہمیشہ نو چندی جمعیرات کو شروع کریں کیونکہ پہلے پہل عمل ہے تو عمل کو چاہیے یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے نو چندی جمعیرات کو شروع کریں اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کریں ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگانے دین ہیں انہوں نے چاند کی چودہ تاریخ گیارہ تاریخ اور نو چندی جمعیرات کا بہت ذکر کیا ہے تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا جائے تو اسی دن کریں اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے رگے ہیں کوئی سامی تو نو چندی جمعیرات کو لازم کریں جو پہلی رفع آپ عمل کریں گے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعیرات آتی ہے اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اور نو چندی جمعیرات بودھ کی جیسے ہی مغرب کی ازان ہوتی ہے بودھ والے دن مغرب کی ازان کے بعد نو چندی جمعیرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے ٹھیک ہے اسی طرح آپ میری جو میں نے نو چندی جمعیرات کی ویڈیو بنائی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں شرائط ممبر چار عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی شک نہ ہو ورنہ عمل بے فائدہ ہے بے فیض ہے عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں وہ جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں عمل غلط نہیں ہوتا آپ ہی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے تو عمل کرنے سے پہلے عداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں عداب حاضرات کو مدی نظر رکھیں کیونکہ جو میں نے شرائط آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں عداب ان کو بھی دیکھیں تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی اور ہمیشہ کم از کم عمل کو تین چلوں تک ضرور کیا کریں تیسرے چلے الحمدللہ آپ کو اگلتی نہیں کروگے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی میری شرائطوں کو دیکھ جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس سے عمل کریں اور نمبر جو میں نے آپ کو پانچ بتانے لگی گوھر سے سن لیں میں نے پہلے بھی آپ بتایا تھا کہ جو جادو اگر بتی ہے جو مقلات پر ہم ساتھ اور جو ان کی حاضرات کو کھینچ دیا روحوں کو کھینچ دیا تو ان کو ہم نے ایک حدیہ رکھا ہے اس حدیہ کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے تو آپ بھی آپ کے لیے یہ کر دیا گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے مگوا سکتے ہیں اس کا پرسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں اور جس میں لینی ہو وہ مگوا سکتے ہیں حاضرات میں کاجل کی بہت زیادہ ضرور ہوتی ہے تو میرے والد صاحب نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ کاجل ان کا نیاب کاجل ہے وہ انہوں نہیں پڑھائی کی ہوتی ہے وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور حاضرات کا نظور ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ کاجل اگر اپنے لینا ہے تو اس پر تھوڑا سا حدیعہ ہوگا وہ مدرسی کو مل چاہتا ہے تو حدیعہ آپ لازمان اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں تو وہاں پر غریب لوگوں کی بچے پڑھتے ہیں تو الحمدلللہ وہاں پر بھی حدیعہ لگتا ہے اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ وہ حدیعہ ضرور دے سکتے ہیں اور اگر آؤٹ آف کٹری سے ہیں تو وہ بھی حدیعہ اپنی عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے یا آپ کے لئے ثانی پردہ کر دی ہے جو آپ کو بتا گیا ہے کیسے اس کی ذکات دیتے ہیں اگر آپ نہیں دے سکتے تو حدیعہ ہمیں ایزی پیسے کے ذریعے اور اگر باہر ہیں تو بینک کے ذریعے وہ حدیعہ آپ ہمیں ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرزی ہدیعہ ہے وہ ان بچوں کے استعمال میں جو آپ لوگوں کے لئے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کی عمل دعا کرواتے ہیں تو بہت نخصہ پہلے دفعہ عمل کرتے ہو رجعت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہیں وہ الحمدلللہ اللہ کے حکم سے ان کے پیچھے ہم دعا کرتے ہیں میرے والد صاحب دعا کرتے میرے مدرسے دعا کرتے مدرسے کے بچے دعا کرتے ہیں کیونکہ عمل میں حسار جو بھی آپ بتا جاتا ہے وہ حسار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حسار ہے وہ لازم کریں حسار کا طریقہ میں آپ بتا دیتی ہوں سورة فاتحہ ایک بار آیت تین بار چار کل پڑھ کر کسی چاکو یا خنزر سے عمل کرنے سے پہلے وہ داہرہ جہاں جہاں دو دو تک حسار سے قائم کرنے تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی کوئی بھی چیز کوئی اگر آپ حمزاد موقعات یا پری کا عمل کرتے ہیں یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پنچھا سکتی وہ اس دائرے میں داخل نہیں ہو ہو سکتی اس سے باہر ہی رہے گی یہ عمل کی جو شرائط ہیں یہ ضرور سن لیں یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے شرائط جو میں آپ بتانے لگ ہوں اگلی شرائط عمل کی دوران ہر قسم کا نشا چھونا پڑے گا یہاں تک سگرٹ ہر چیز تو ویسی حرام چیز ہیں تو جو صور ٹرین ہو بھی ہیں ان کو بھی نہیں آپ نے پینا کیونکہ کیا پتہ یہ کسی یار مسلم نے بنائی ہو عمل جب جمالی جلالی پر ریز آتا ہے اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی ہے اس سے بھی آپ دیکھ ہے اس کو ضرور جلائیں میں نے پہلے بھی بتایا ہے اس کا تھوڑا سا حدیہ ہے وہ خرید سکتے ہیں اس کا حدیہ دے کر آپ کو پوسٹ کر دی جائے گی پوسٹ آپ کو ٹی سی آس کے ذریعے بھی کی جاتی ہے وہ بہت آسانی ہر علاقے جس طرح پرسیجر توریے ان تک الحمدللہ پہن جاتی ہے یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لئے تا کہ آپ کو نہیں بتا اگر آپ اگر بھٹی لے بھی آگے لیکن آپ کو اس کو بنانے کا طریقہ نہیں پتا تو وہ آپ بتا دیا جائے گا آپ وہاں سے جب آگر میں بتائیں گے یا حدیعہ پوچٹ کر دی یا سینٹ کر دی تو فورا ادھر سے ورسے والے پوچٹ کر دی اور نمبر دو جس جیسے لگاتے حاضرات کا نزول ہو جاتا ہے ساتھ میں تلس مانی کاجل کے ساتھ ہم ایک تاویز دیتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس تاویز کو جلاتے ہیں تو جو ہیں اگر پری کی حاضری کر تو سخیر کرتے ہیں تو تاویز ضرور ضرور جلانا پڑتا ہے یہ میں بہت آپ احتیاط شرائط بتائی ہیں ان سب کو پورا کرنے کے بہت عمل کریں الحمدلللہ پہلے چلے میں تھوڑی محنت ہے تھوڑا سا حدیعہ ہے اس کو خرص کرنے میں آپ بھی کا فائدہ ہے آخرت میں آپ کو اس کا جروس باب ملے گا کیونکہ بچوں کو لگتا ہیں جو دعا کرتے ہیں اس کے اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جو بھی شرائط شروع کریں میں بہت حساب رہی ہوں بہت سے کمیٹ سارے عمل شروع کر رہے ہیں لیکن میں ہزار تو اپنے ویڈیو میں کہتے ہوں کہ عداب خاص خیال رکھیں لیکن کوئی عداب کا خاص خیال نہیں رکھ رہا اس لئے دوبارہ سے ویڈیو پوسٹ کی رہی ہے تاکہ ہر ویڈیو میں پوسٹ کی جائے گی تاکہ شیئر کرنے سے اور کا بھی بھلا ہو گا جائزت دیجئے گا اپنا خیال دکھیں اللہ حافظ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کی جئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونے گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ